ہائے تو جی جی ہائے ایک راج کی بات میں آپ کو بتاو جب سوئے نے داڑھی موچھے رکھی مجھے بہت کام بے دے یہ لکھ آپ پہ جاتا بھی اچھا لگتا ہے اور میں آپ کو بولنے والا دوں کیا کہ آپ نے لکھ بہت اچھا بنا کر رکھا ہے یہ لکھ اس لکھ میں آپ کو زیادہ کام ملیں گے اگر آپ کو یہ راج پتا ہے کہ اس لکھ میں لکھ اچھا ہے اور زیادہ کام ملیں گے تو یہ لکھ آپ کو نہیں رکھیں گے ہر کسی کے لئے الگ الگ لکھ ہوتا ہے مجھے جس لکھ میں کام ملتا ہے وہ لکھ میں نے رکھا ہوا ہے اور ایک ایکٹر کے لئے جب اس کا نام ہو جاتا ہے تو پھر وہ جیسے بھائیو دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لوگ پھر اس کے نام کے حساب سے ہی کام دیتے ہیں اب آپ نے کہا کہ ہر ویکتیتو کا اپنا اپنا پہچان ہوتا ہے ہر ویکتی ایکٹر بننا چاہے ہر ویکتی اپنی پہچان کو چندھت کرنا چاہے ایکٹر کے طور پر تو کیا سمبھو ہے کہ آپ میرے سے داڑی موچ رکھ لیں یا میں آپ کی طرح صرف موچے رکھ لوں اور ہمیں کام ملے مطلب میس میچ پر میں ڈسکس کر رہا ہوں کیونکی پچاس لاکھ لوگ مومایوں ایکٹر بننے کے لئے دوڑ رہے اور اس میں سے کام کتنے رکھ کر رہے پانسو سے پانس جار باقی سب تو بیکار تو یہ بیکاری کہاں سے آتی ہے مطلب اپنے اندر سے آتی ہے یا باہر سے آتی ہے ایکچولی جو لوگ ہیں ایکٹر بننے کے لئے ممبئی میں آتے ہیں اور ان کو کام نہیں بن پاتا اصل یہ ہے کہ وہ اندر سے ایکٹر ہے ہی نہیں ان دے سینس کی ان کو ان کا کام نہیں آتا ہے بیسیک سی بات وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے ہیں کہ وہ کتنے پانی میں ہیں آپ کا خود کا جو انیلائز ہونا بہت ضروری ہے آپ خود کو انیلائز کرنا آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اب جیسے اگر میں میری بات کروں اگر آپ میرے پہلے کی فوٹو جب میں نے اندرسٹی میں کیریئر شروع کیا تھا تو اس ٹائم کی اگر فوٹو دیکھیں اور آج مجھے دیکھیں یا میری فوٹو دیکھیں تو شاید آپ پہچان نہیں پائیں گے کیونکہ تب میں نے کیریئر شروع کیا تھا اجلیڈ میں نے کام بھی کیا چار فرمیں اجلیڈ کی فرمیں ریلیز نہیں ہو پائیں جو بھی آپ میرا بیڈ لک کہہ لیں نہیں یا جو کچھ بھی لیکن اس کے بعد میں چونکہ میں میڈیم کلاس فینلی سے بیلونگ کرتا ہوں کہاں سے میں مزفرپور بیہار سے بیلونگ کرتا ہوں آچھا میں نام بتانا آپ لوگ کو بھول گیا سورب سومن سر کا نام ہے مزفرپور میں جن میں ہیں بیہار سے ممبئی آئے ہیں لیکن اس کے بیچ میں نے کافی پڑاؤ پار کیے ہیں وہ ہم باتچیت میں ڈسکس کرتے رہیں گے ابھی اپنے چیز کہا کی اندر سے انیلائز ہونا ضروری ہے ہے نا خود کو انیلائز کرنا پاس ضروری ہے سب کو انیلائز ہوتا ہے کہ میں ایکٹر ہوں اور کل جب میں اور آپ شوٹ کر رہے تھے تو ایک بندہ ہم سے ملنے آیا تھا تو آپ نے اس کا ایک چھوڑا سا آڈیشن لیا وہ اپنے دو منٹ کی آڈیشن میں ہگا متھی اُلٹی سب کر دیا کیوں اس کو بھی انیلائز ہوتا ہے کہ میں ایکٹر ہوں لیکن جو دو منٹ کا آڈیشن تک نہیں دے پائے ہو وہ آڈیشن کو آڈیسین کہہ رہا تھا انٹروڈکشن کو انٹو 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 کر رہا تھا اس کو بھی ایرلائز اپنے کو کر رہا تھا کہ میں ایکٹر ہوں تو اب ان کے لئے آپ کیا بولے گا وہ اپنے آپ کو ہر کوئی مان سکتا ہے ہر کوئی بننا چاہتا ہے بننے چاہنے میں کوئی برائی نہیں ہے آپ بن بھی سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آپ کو وہاں تک پہنچنے کے لئے کیا کیا کرنا پڑے گا وہ تو آپ کو گزرنا پڑے گا اس راستے سے جانا پڑے گا مطلب وہ تیاری کیا جس منزل پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں بینہ اس پہ پہنچے ہوئے یہ سمجھ ہے اوکی آپ کو نہیں ٹھیک ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس منزل پہ آپ کو پہنچنا ہے اس کے راستے میں جو بھی پڑاؤ ہیں ان کو آپ کو پات کرنا پڑے گا اس راستے پہ آپ کو چلنا پڑے گا بات آپ تیاریوں کی کر رہا ہوں ہاں تیاریوں کی کر رہا ہوں اب بتائیے آپ نے کھر کون سے تیاری کی تھی جہاں تک میری اپنی بات بتاؤں میں میرے جتنے چوچو کا مربع میں میرے جو میتر ہیں وہی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں بائیس سال پہلے ممبئی میں ہیرو بننے آیا تھا اور بائیس سال میں میرے بیس سال میں ہیرو بنی نہیں پایا بیس سال میں نے صرف نوکری کی پروفشن سمالہ فلانہ دنکہ پریبار کا پالن اور جمداریوں کا کرتا بھی نروہ کیا ایکٹنگ کے علاوہ آپ نے سب پوچھ کیا ایکٹنگ کے علاوہ سب کیا پریشلے دو سال سے ایکٹنگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں تو چلو میرا تو سمیہ نکل چکا ہے میں تیاری نہ کر پایا تیاری کی یو کہ تھا جو بھی تھا آپ نے کیا تیاری کی دیکھیں جب میں میں نے ایکٹر بننے کے بارے میں سوچا تو مطلب فلمیں دیکھی تھی آمیج جی کی شارو خان کی ان سب کے فلمیں ہر کوئی ایسے ہی کی آپ فلم دیکھتے ہو آپ کو لگتا ہے یہ کر سکتا تو میں کیوں نہیں کر سکتا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں بھی بن سکتا ہوں ٹھیک ہے اچھے شروعات ہوتی ہے اچھی بات ہے آپ کسی کو دیکھیں انسپائر ہوتے ہیں بہت بڑی بات آپ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں اپنا نام روشن کرنا چاہتے ہیں اپنے پریبار کا سماج کا اپنے دیش کا اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو میرا بھی میں نے بھی دیکھی فلمیں تو مجھے بھی لگا کہ میں کر سکتا ہوں اور وہ جو بیسدہ بھی پڑا پھر میں اس کے لیے کافی وہ اندر ایک چھٹ پٹا ہوتی ہے آج ہی بھاگ جاؤ ممبئی آج نکل لو آج ہی بھاگ جاؤ ایک ایک دن لگتا ہے کیا رہے کیا کر رہا ہوں سب برباد ہو رہا ہے یہاں پہ کچھ نہیں ہے چونکہ چھوٹے شہر کے لوگ ہیں تو ایسا میرے ساتھ بھی ہوتا تھا اور میں آٹھوی کلاس میں تھا بھاگ جاؤ میں رہا ہوں وستیسیلن گے ایکٹر بننا ہے یا یہ سنسا ہے کہ میں ایکٹر بن کے ہوں گا یا یہ سنسا ہے کہ میں ایکٹر بنوں گا اور تم مرے پاس گاڑی موٹر بننے ہوں گا مجھے ایکٹر بننا تھا مجھے ایک مطلب یہ تھا کہ ایج کیڈیئر مجھے ایکٹر بننا ہے اچھا کوئی لائل اچھ نہیں تھا نہیں وہ نہیں تھا کہ مجھے پیسے کمانے ہیں پیسے تو میں اپنے گھر پر بیٹھ کے بھی اچھا خاصا پیسہ روائل لائف جی سکتا ہوں اتنا کچھ سیٹ اپ ہے یا کوئی ایرشیب ہونا نہیں تھی کہ تاؤ کلرڑ کا موں میں نہیں نہیں ایسا بھی نہیں تھا کہ کسی نے مجھے بولا کہ تم ایکٹر کیوں نہیں بن جاتے ہیں ایسا بھی نہیں تھا میرے ساتھ کیونکہ میرے دل کے اندر سے ہے کہ مجھے ہوتا ہے کہ جب آپ آٹھ بھی کلاس آئی کوٹسکول میں جاتے ہیں میٹرک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آگے چل کے آپ کو کیا کیریئر چوز کرنا ہے تو ایک کیریئر میں اپنے آپ کو ایکٹر دیکھنا چاہتا تھا اور یہی تھا میرا اچھا جب آپ کے عمل میں یہ بات آئی تو ممی پاپا میں انہیں کی بات کر رہا تھا بیزی بات کر رہا تھا تو جب یہ چیزیں چھوٹے شہروں میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان ان سب چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے وہاں ان سب چیزوں کا کریز نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں ارے یار یہ تو اپنی زندگی برباد کر دے گا چکی ہوگا کیا کرے گا پدریوں بنائے گا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ میرے بھی مغلے میں ہوتی تھی چیزیں میرے گھر والے لیکن میرے پتا جی جو ہیں دب سلجے ہوئے بیٹیتوں کے بیٹی ہیں کابی سمجھدار ہیں اور انہوں نے مجھے بلایا اور لگے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ایکٹر بننا ہے بن جا وہ کیا کرتے تھے میرے پتا جی پروفیشنل فوٹوگرافر تھے آرے اور وہ بھوچپوری کے کابی رہ چکے ہیں پتنا کاشوانی سے کافی کپتہ پارٹ شمنا بھونا شرے سریندر پرسات سنہ شریندر پرسات سنہ بہت بڑے ہیں تو وہ کپتہ پارٹ بگر کر چکے ہیں تو مطلب پتا جی کی طرف سے تو ایسی آپ کو کوئی بیرکیٹ نہیں ہوگا نہیں میری ماں ان کا تھوڑا سا وہ تھا کہ بیٹا پڑھ لے کے نوگری کرے لیکن ماں کی سنتا کون ہے آج کل نہیں نہیں سننا پڑتا ہے اور میری مطلب مدر ان کا تو ہر کوئی کر میں سنتا تھا سننا ہی پڑتا ہے تو پھر پتا جی نے بلایا پاپا نے بلایا اور بولا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن پہلے تو ہم گریریویشن کر رہی جی گریریویشن کرنے کے بعد تمہاری پڑھائی کمپلیٹ اس کے بعد گریریوشن کہا ہے کہ آپ کی پڑھائی ایک سیڈی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ چھت پہ آگئے ہیں آپ کو جس چھت پہ جانا ہے وہ چھت پہ چلے جاؤ اللہ جو آپ کا ہے گریریوشن اس کا اوہدان پہ آپ آگئے ہیں اس کے بعد آپ کو ایکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے کیا بننا ہے اگر ایکٹر نہ بن پائے تو کچھ اور تو بن جاؤ گے یہ سیف زون بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سے مجھے پوچھتے ہیں کہ سچن تین رکھر تو دسویں فیل ہے وہ تو سٹار کیسے بن گئے تو اب ان کو میں بتاتا ہوں کہ کروڑوں میں کوئی ایک بندہ دسویں فیل اور سچن تین رکھر ہے ہر بندہ دسویں فیل ہو جائے اور سچن تین رکھر بن جائے بلکو بلکو ہر کوئی امیتہ بچے نہیں بن سکتا ہر کوئی شاروخ خان نہیں بن سکتا ہر کوئی سچن تین رکھر بھی نہیں بن سکتا آپ جو ہیں آپ بن سکتے ہیں لیکن آپ اپنی سکشہ ایڈیوکیشن پوری رکھئے تو یہ میرے پتہ جی نے بتا ہے کہ ایکریشن کرلو اس کا جس چھت پہ جانا ہو چلے آپ چلے جاؤ گے کوئی ایسو نہیں ہے تو آپ کو چھتے ہی ڈیسائیڈ کرنے ہیں کہ آپ کو لیکٹ میں جانا رائٹ میں جانا سامنے جانا پیچھے جانا وہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنے ہیں لیکن آپ کی پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی اور شاید مجھے کہ میں یہ ایک دشد ہے کہ اب ہی آٹھویں میں ہے آٹھویں نووویں دسویں یارویں بار بی اور پھر سیم سالا کی اگریزشن سات آٹھ سالہ میں ہاں وہ مائن ڈائی ورڈ ہو جائے گی لیکن یہ ایکٹنگ کا کیڑا جو لوگ بولتے ہیں پرانے لوگ سلیمانی کہ یہ کیڑا ایسا کیڑا ہے کہ ایک بار جس کو لگ گیا کینسر کا کیڑا تو مر سکتا ہے ایکٹنگ کا کیڑا نہیں مرتا آجو میں باہر دیتا ہے وہ تو وہ انہوں نے ایسا سوچا ہوگا ہے کہ شاید میں لیکن وہ اندر میں جو ایک آگ تڑپ کی کرنا ہے کہاں کروں کیا کروں کیا نہ کروں چونکہ میں چھوٹے شہر سے ہوں تو وہاں بھی بہت زیادہ اس کوپ نہیں ایکٹنگ کے اور ویسے ایکٹنگ کے بہت زیادہ جانکار لوگ نہیں لیکن ہمارے ہاں ایک اپٹاگر کے ان دوسروں میں Ach го13boarding ھینڈچ نے گروپ تھے انڈیانھ پیپل تھےと 36 سیئیٹرہ Yes ھی تہلیر شاید بہت فیموز ایک اینگل dece لیٹے اس میں تو وہ ایک گروپ تھا وہاں بہت زیادہ کچھ نہیں ہوتا یہ وام پنتھیوں کا انگل کے لحاظر کے لئے جنہ ندھو mont کے لئے لیکن وہاں پہ سکتے interessante لیکن وہاں سک們 ورے جو اگرے لکھا نکر ھائیں تو وہاں我就 اور باقی اپنے سکول کولیج میں جو بھی پروگرامز ہوتے تھے اس میں پارٹسپیٹ کرنا یہ سب چیزیں یہ چلتا رہتا تھا اور ایکچولی مطلب میں کو عادت لگی تھی جب ہی میں نے میمکری سے ایک تھوڑا میرے گرمی کے چھٹیوں میں بوا کے گھر پہ گیا تو بھائی جو میرے سے ایک سال بڑے بھائی ہیں لیر سا وہ کچھ میمکری کیا کرتے ہیں تو میں کو سن کے بڑا اچھا لگتا تو پھر میں نے بھی ٹرائی کیا جیسے وہ جگدی پھگدی کو کرتے تھے پھر میں ان کو ٹرائی کیا ہونے وہ آواز نکالنا وہ سب چیزیں پھر وہ ہونے لگی تو اور انٹریسٹ بڑھنے لگا دی رہی یہ سب چیزیں چلتے چھوٹی چھوٹی چیزیں یہاں وہاں جھوڑتی گئی پھر میں اس سے جھوڑتا چلا گیا جھوڑتا چلا گیا تھیٹر چلتا رہا اپنا نکر اگر پلیز آنے سٹیج یہ سب چیزیں چلتے ہیں پیسو کی کمی نہیں تھے آپ کو سپورٹ سپورٹ تھا دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا خود کا گھر ہو اور آپ اپنے شہر میں ہو تو آپ خالی جے بھی پورا شہر گھوم سکتے ہیں آرام سے ہے نا تبھی اتنا یہ بائک بائک تبھی سائیکل ہے سائیکل ہوگا سائیکل ہوگا سائیکل ہوتا چلتے ہیں تو آپ کے بعد سائیکل ہے تو آپ پورا شہر گھوم سکتے ہیں کھانا آپ کو مل ہی رہا ہے دس بیس جو آپ کے پاکٹ خرچ تبھی اتنی مہکائی بھی نہیں تھی اور اتنا کنوینس بھی زیادہ خرچ نہیں ہوتا تھا جیسا ممبئی میں ہوتا ہے یہاں آپ کو قدم باہر نکالنا ہے گر کے تو آپ کی کم سے کم دو سو پاسو جیل میں ہونا چاہیے اس کے بغیر آپ قدم باہر نہیں نکال سکتے ہیں لیکن اپنے شہر میں آپ آرام سے گھوم سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ ہے نا تو آپ نے تھیٹر کر لیا آپ نے ملکری کر لی اور آپ نے سارا تام جام جا کے دلی میں پھر میں دلی چلا گیا گے ساتھ ساتھ پڑھا کے ساتھ چلی رہا تھا پھر میں دلی میں میں پانچ سال تھیٹر لیا پانچ سال تھیٹر لیا جی آپ کو پانچ سال میں ویسٹ کر رہا ہوں بیکار کا تھیٹر کر رہا ہوں کیا مطلب ہے ممبئی چلو اور کچھ کرو ہوا میرے ساتھ یہ تھا کہ کچھ کچھ پرولمز تھی فیملی میں ایک نورمل میڈیم کلاس فیملی میں جو ہوتی ہیں ایک نومکلی اور یہ سب چیزیں چونکہ یہ بھی آرٹ سے جوڑے ہوئے تھے آرٹ والوں کو زیادہ پیسے نہیں ملتے یہ بیسیک پرولمز ہیں جب تک کہ نام نہ ہو جائے تو وہ سب چیزیں تھیں اور کچھ فیملی میں میڈیکل ایشوز بگرہ تو ہاں میرے دل خواہش تھی کہ میں ممبئی آؤں ہوں یا آپ ایکٹنگ کلاسز کرنوں اور تو وہ چیزیں بند نہیں پا رہی تھی کہ آپ ممبئی میں جائیں گے کہاں رہیں گے جو رہنے کے لیے جگہ ہوں نہیں سر چھپانے کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہی آپ اتر جاؤ گے کرلہ اسٹیشن یا آپ سی ایسٹی اتر گئے تب ہی ویٹی ہوا کرتا تھا تو آپ وہاں اتر گیا آگے کیا کہاں جاؤ گے کہاں رہو گے کس کے پاس رہو گے کوئی جاننے والا ہونا چاہی تو ایک ہمارے ایک ماما جی ہیں جو ایسا پتا چلک ہی ہوا رہتا ہے ممبئی میں تو میرا ایک وار ٹکٹ بھی ہو گیا موسیق کے ساتھ آنے کا وہ لوگ آ رہے تھے پھر کچھ ہوا ایسا کی وہ نہیں بن پایا ہاں سی یوگ نہیں بن پایا جوگار پھیل ہو گیا ٹکٹ کینسل کرانے پڑے مطلب کچھ چیزیں ویسے سی یوگ نہیں بن پایا بیسکی تو پھر اب میرے سامنے چائز تھا کی بھئی کیا کیا جائے کیا کیا جائے کیونکہ اب تو آپ کی انگریزشن بھی کمپلیٹ ہو گئی اور ممی چاہتی تھی کہ چارٹر ایکاونٹنسی کر لے ایم پی اے کر لے شادی کر لے نہیں شادی تو کافی چکہ میں کارس فیملی سے ہوں تو پڑھائی لکھائیں سب چیزوں کو نوکری مطلب سیلپ ڈیپنڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ کی شادلاتی ہے بسکلی کارس پریوار میں یہ ہوتا ہے کہ آپ خود سیلپ ڈیپنڈنٹ ہونے ہیں ہاں سیلپ ڈیپنڈنٹ ہونے چاہی ہیں ماباپ کے پیسے کے اوپر نہیں ان کی کمائی کے اوپر شادی عام طور پر نہیں ہوتی شہروں میں تو بالکل بھی نہیں ہوتی آج کل تو گاؤں میں بھی نہیں ہونے لگی ہیں آج ہر کوئی سیلپ ڈیپنڈنٹ ہونے چاہتا ہے تو یہ ایک دوست مل گیا جو کہ دلی میں تھیئٹر کرتا تھا تو ان کے ساتھ لوگ مطلب میں سوچا کہ چلو بھئی مہین کر لیا جائے تھیئٹر ممبئی نہیں جا سکتے ہیں تو کچھ تو کرنا پڑے گا آپ کو ہے نا تو ایک ویسٹیج ہو جاؤ کہ پھر آپ تو یہ بیٹھے بیٹھے اپنے شہر میں کیا کروگے تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرتے رہنا پڑے گا آپ جو کام کرنا چاہتے تو آپ کو جوڑے رہنا پڑے گا تو پھر میں دندی میں اپنا چلتا رہا تھیئٹر تو پیسوں سے ملتے تھے تھیئٹر کرنے ہی تھیئٹر میں پیسے ملتے نہیں دینے پڑتے تھے ہر مہینے کے پانچ سو روپے تاکہ ملجول کے سب لوگ سب لوگ پلے کریں ہاں وہاں پہ جو کھٹ ہوتے ہیں آپ نے جگہ رہنسل کے لئے چائے بھائی سب لوگ مل کے پیسے ہاں تو سب میمبر اگر سپوچھ آپ کے بیس میمبر ہیں تو سب پانچ سو روپے ہر مہینے کا وہ چونکہ جو گروہ کیونکہ کوئی اپنا سمجھ دے گیا آپ کو سکھا رہا ہے چیزیں کر رہا ہے تو اس کو بھی تو کچھ نہ کچھ ہے پھر جب آپ لوگوں پلے کسی سٹیج پر کرتے تھے تو کوئی سپانسر کرتا تھا تب تو پیسے ملتے ہوں گے کچھ سپانسرز ہوتے تھے جو سپانسر کرتے تھے جو پلیس کرنے کے پیسے اس حساب کی نہیں ملتے تھے ہاں لیکن جو گورنمنٹ ڈورمنٹ کے والے جو پلیس ہوتے ہیں مفقر ہوتے ہیں گورنمنٹ کے جو ایڈز والے جو ہوتے ہیں ہاں اس میں تھوڑے بہت من جاتے تھے جو باہر کبھی جائپور کبھی کہیں جا کے جو ان کو پلیس کرتے تھے اس میں تھوڑے تھوڑے من جاتے تھے لیکن وہ اس حساب کی نہیں مطلب آپ کا خرچہ چل جائے گا یہ چیزیں نہیں نہیں کھرچہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی کام کی چرچہ جنور ہوتی تھی بلکل بلکل آپ کو سیشنے کو ملتا تھا بلکل وہ بہت بیسک سی بات میں ہمیشہ اس پر سرکل آپ کا بڑا ہوتا تھا دس لوگ آج ملے دو کل ملے پرسو دو ملے ہزار لوگ تک آپ پہنچ جاتے تھے پھر ممبئی ہے نگی اسی کیا مطلب لگا کہ ممبئی چلنا چاہیے اب ہوا یہ کہ گھر سے کال آیا کہ بھئی تم کو اگر جانا فائنلی ممبئی ہے آپ کو کام تو سنما میں کرنا ہے تو آپ کو جب ممبئی جانا ہے تو پھر آپ نکل جاؤ اب ان کی طرف سے یہ تھا کہ ہاں نکل جاؤ تو پھر میں ممبئی آ گیا اور ممبئی آنے کے بعد میں نے یہاں پہ ایکٹنگ کلاسز کی اچھا کس کے ساتھ ایک کریٹنگ کاریکٹرز کر کے چھوڑے ہیں آرام نگر میں یہ ہے مہاڈا میں مہاڈا میں تو کتنی فیز تب کی ہے تو تب ہی 45,000 میں نے پے کیا تھا اچھا میں نے جیسے جب میں پڑھائی کر رہا تھا اسمہیں زی انڈیاز بیسٹ کر کے ایک پروگرام آتا تھا پہلے پر ایک ٹیلنٹ شو ہوا تھا ٹیلنٹ ہندو اس میں کافی سارے لوگ لوگوں نے پارٹسپیٹ کیا تھا چونکہ ہم چھوٹے شہر سے تھے تو کر نہیں پائیں مہا تک پہنچ نہیں ہو پائیں تو اس میں ایک کشور نمیت کپور کر کے وہ تھے گروہ ایکٹنگ گروہ تو ان کا نام ہم سنا تھا تو وہیں سے فون ہون کر کے پتہ کیا تھا تو ان کے کچھ ساٹھے گزار روپے کے آس پاس ان کی فیز دی لیکن جب میں ممبئی آیا ہے تو ان کی فیز بڑھ گئی تھی مطلب 85,000 کے ایپپ ہو گئی تھی آس پاس ہو گئی تھی تو جب میں آکے مہاڈا میں رکا تھا یہاں پہ تو میرے اوپر ایک بھائی رہتے تھے انہوں نے ایکٹنگ کلاسز وغیرہ کی تھی وہاں سے کہ مارا میں یہ کیسے کوئی آپ کو سپورٹ کیا تھا کہ یہاں جاؤ یہاں پی جی نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا دلی سے ہم تین لوگ آئے تھے ایک میں آیا تھا ایک میرا تھیئٹر کا فرینڈ تھا ایک میرا کزن برادر جو کی سنگن کے لیے پلائی بیک سنگل کے لیے ہم تین لوگ آئے تھے تو وہ جو کزن ہے اس کے پاپا کے فرینڈ ایک بینک ہم پلائی کاندی بلی میں رہتے تھے تو ہم لوگ آئے تو وہاں اپنا سامان آمان لگا پھر ہم نکل پڑے اپنا پڑا آواز یا نا رہنے کے لیے کہ کہاں رہ سکتے ہیں آپ کسی جہاں جا کے آپ مہینوں دو مہینوں دو سال نہیں رہ سکتے ہیں ممبئئی ہم نے پوری لرچوں ہم نے یا تو پھر اگلی بار آپ کو بھلا ہے ہم نے کسی نا کی جی بہانے سے نکلنے کے لوگ ممبئئی کافی مہینگ شہر ہے تو کنجسٹیٹ ہے مکان چھٹے ہوتے ہیں گھر رہنے وہ کاؤں والی بات نہیں ہوتے کی ہے آپ کا بیس بھائی پندرہ کا کمرہ ہے اور یہاں بیس بھائی پندرہ میں پوری فیملی رہ لیتی ہے تو وہ ان کے پاس ان کے پاس آمان رکھنے ملکے مہاراکھ ہم ناہے کھائے ناشتہ ہوسا کیا اور پھر نکل پڑے اپنا دھونڈنے کے لئے جو جسی اس کے لئے لئے تو انسٹیٹیوٹ کے وارے پتہ کیا مہارا میں گھر بھی مل گیا ہم تو ہم تینوں تو آپ جہاں سوچ کے آئے وہ جا کے لئے نہیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ ایک چل کے مل گو تو میں ملا کریٹنگ کریکٹرز میں جا کے گرو جیر پیش تھا پیالوں ان سے باتشت کی اچھا لگا تب ان کا نینہ انسٹیٹیوٹ ہوا ہی تھا ایک سال پورے ہوئے تھے ابھی دوسرا مجھے اچھا لگا کہ جنیون لوگ ہیں میں نے وہی انمیشن لے لیا میرے قریب چالیس اچھا روپے بچک یہ چیزی ہوئی میرے ساتھ اب وہاں سے چلو ایکٹنگ سیکھ رہے ہیں جو بھی ہے ایکٹنگ کیامرہ شوٹنگ لوکیشن کال ٹائنگ شیڈیول پر ڈے میک اپ سکرن ٹائنگ 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 شروع ہوئے دیکھئے اسی ایکٹنگ کلاسز میں یہ ساری چیزیں ہمیں سکھا دی گئی تھی بہت سارے لوگ مجھے ملے جن کو پتا چلا میں ایکٹنگ کلاسز جو مجھے جانتے تھے پہلے سے یا جانتے تھے کہ میں میں کیا ہوئے تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کیا کیا ضرورت ہے پیسے بیسٹ کرنا کونفیڈنس تو ہے بیسی ایکٹنگ کونفیڈنس کی چیز ہے آپ کئی سیکھو نہ سیکھو آپ کو لگے گی کہ میں کیمرے کے سامنے کر سکتا ہوں آپ میں کونفیڈنس ہے آپ کونفیڈنس کے ساتھ کر اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہوگا تب جب آپ کے اندر اپنا کونفیڈنس مجبوط ہوگا کہ میں کرنا لوں گا کیونکہ اتحاس ہمیسا نیا بنائے جاتا ہے پرانا اتحاس دورائے نہیں جاتا آپ کو اگر کونفیڈنس ہے آپ کر سکتے تو کوئی issue نہیں ہے اور دوسری چیز یہ پیسے کی بات ہے تو اگر آپ پیسے کمانے آیا تو کسی کو پیسے دو منت کیونکہ پیسے دے کے کام نہیں ملتا کام کرنے کے پیسے ملتے ہیں واہ بہت ملتے تو آپ آپ سے پیسے مانگی جاتے ہیں مانگی جاتے ہیں اور کئی میں کچھ دے بھی دی بھولا جی کے نام پہ لالا جو ہاں بالا جی ٹیل فلم کے نام پہ کسی نے بولا تو دے رہی ہاں لیکن وہ بندہ جنیون نہیں تھا تو ایک بار تھوڑا سا میرا لوس ہوا کتنا ڈائی ہز بچ گئے ہاں بچ گیا جب میں جانتا تھا کہ کسی کو دینے نہیں لیکن وہ جنیون ہوتے ہیں ہاں وہ کراس کے ایکٹر ہوتے ہیں ہم سر ایکٹر جتے ہیں جو ہماری جیب سے اٹھائی ایکٹر ایکٹر ہوتے ہیں جو آپ کی جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں لیکن وہ کبھی کیمرے پر یا کسی شو میں نظر نہیں آتے ہیں پیسے لینے کے بعد بھی نظر نہیں آتے ہیں آپ کا فون نہیں اٹھائیں گے آپ سے ملیں گے نہیں کچھ نہیں آتا پتا نہیں بعد میں کہیں سے پتا چلا تھا مجھے پولیس نے پکڑ گئے اچھے سے دھو گیا آلائی دھولائی ہوئی تھی تو مجھے لگا کہ چلو اپنے پیسے سر گئے اسی دھولائی کے ساتھ پہلا شو کون ساتھ آپ کو ملا تھا ایسے ایکٹر آپ تو ایکٹری ہم کہیں اور کچھ بات کر رہے تھے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب لوگوں نے مجھے بولا کہ تھیٹر کی ہو کیا ضرورت ہے کرنے کی بات تمہیں پیسے بیسٹ ہے یہ مجھے جو میں ہمیشہ زور دیتا ہوں جن چیزوں سیکھنے پہ آپ جس میڈیم میں کام کرنا ہیں وہ میڈیم تو آپ کو سیکھنا چاہی 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 تھیٹر میں جانتا تھا تھیٹر میں ایکٹنگ کیسے کرنی ہے لیکن کیمرے کے سامنے کیسے کرنی مجھے نہیں یاد تو وہ چیزیں آپ کو اور میرا منہ ہے کہ آپ پہلے سے تیار سب آتا ہے تو آپ جنگ جیت سکتے ہو کوئی یشو نہیں لیکن آپ کو نہیں آتا ہے تو کل ہو کے جب آپ سیکھتے جاو وراغ رکھٹر کو پگاڑ کے لے گیا ہے تجھے یہ نہیں آتا آپ کو دو باتیں سننے پڑ سکتے یہ ساری چیزیں ایکٹنگ کلاسز میں وہ اچھے لوگ ہیں اور تو انہوں نے مجھے یہ ساری چیزیں سکھا دی کہ اب جب سیٹ پہ جاتے ہو تو لوگ کو دادا کہ بلاتے ہیں ڈریز دادا میکپ دادا سپورٹ دادا تو یہ چیزیں مجھے پہلے سے پتا تھی آپ کو پتا ہوتا ہے ڈریکٹر دادا کہ نہیں کیا ہوتا کیا ہوتا کیا کیسے ایکٹنگ کریں گے چونکہ تھی ایکٹر میں آپ موڈ ہو نہ ہو آپ ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے اور جب سین ویسا ہوتا ہے آپ رہے ہیں تو آپ فیس میکنگ کر لیں گے تو بھی آپ کا کام چل جاتا لیکن کیمرے کے سامنے نہیں کل سکتے ہیں کیمرے کے سامنے وہ کیمرہ آپ کو پکڑ لیتا ہے وہ بیس میں نہیں چلتا وہ پہ جنیون فیلنگ سانی چھئیے تو یہ فرق ہوتا ہے تھییٹر میں اور آئے تھییٹر میں دیکھے اب یہ میں اگر کیمرے کے سامنے کروں میں فیک دیکھے گا اس کے لیے آپ آپ کی ایکسپریشن ہونے چاہیے آپ کی فیلنگ ہونے چاہیے تب جا کے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور میں پوری طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر کے ایکٹنگ ڈانسنگ فائٹنگ یہ ساری چیزیں کر کے اپنے آپ کو چکے مجھے تو ہیرو کننا تھا اور شروعات میں نے فلموں سے کی چار فلم ایج لیڈ کی لیکن فلم آس تک ریلیز نہیں ہوتا چار فلم دو ہوش پوری دو ہندی اچھا ایج 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 اور چار ریلیز نہیں چار ریلیز نہیں ہوتا تو اس کو آپ کیا مانتے اب شاہ جو سمجھ لیجے سماعے کا کھیل سمجھ لیجے یا میرا بیڈ لگ سمجھ لیجے آپ جو سمجھ سکتے ہیں بلکل کانفیڈنس آپ کا لوس ہو جاتا ہے جب شروعات کر تو آپ کانفیڈنس یہاں ہوتا ہے دیرے دیرے تھپیڑو کے ساتھ سمیہ کے تھپیڑو کے ساتھ آپ کا کانفیڈنس نیچے ہوتا جاتا پہلے جب کسی کسی ہاتھ ہاتھ ملاتے کھڑا کھڑو کے اقدم کانفیڈنس کتاب پھر دیرے دیرے ہاں بیہ کچھ کام ہوگا تو بتا دینا تکلیف بہت چیزیں ہوتی ہیں اور کسی نے کہا تھا کہ یہ اتار چڑھ ہو جو ہے آپ کے زندگی کی رنگ ہے اگر رنگ نہ ہو تو زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے تو یہ بھی آپ کے لائف کا حصہ ہے اب اس میں جو لوگ ٹک جاتے ہیں یہاں پہ وہ لوگ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اس کو آپ فائل زون کہہ سکتے ہو یہ آپ کا جریعہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے تو اگر محمد ہے تو آپ کر لیتا نہیں تو لوگ واپس چلے جاتے ہیں جیسے میرے ایکٹنگ کلاسز میں 12 تھے آج کہیں نہیں دیکھتے ہیں 11 چلے گئے باقی ایک آدھ کبھی کہیں ٹکرائے لیکن اس کو آپ پھر کبھی دکھے نہیں مطلب وہ ایسے آمنے سامنے ٹکرائے ایسا جو ہوتے ہیں جو ایکٹر بننے آتے ہیں جب ایکٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملتا ان کو دریکٹر پڑکشن میں میک کئی نہ کئی کچھ نہ کچھ کھانا سپنا آر کچھ کچھ دھنڈا کری بلکل ایسا چار فلموں کے بعد آپ سوچ سیلن کرتے ہیں نہیں چار فلمیں کرنے کے بعد بھی میں کوشش کرتا رہا فلموں کے لیے لیکن اب یہ تھا کی میں چونکہ بیکگراؤنڈ اتنا سٹرانگ نہیں تھا تو اس وجہ سے میں یہ تھا کی چلو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تو میں اپنے آپ نیگٹیو رولز کے لیے تیار کرنا لگا نیگٹیو رولز بھئی آپ ہیرو کی لائن کے لئے بہت لبی لائن ہے اور آپ کا کوئی بیکگراؤنڈ بھی نہیں ہے یا خان کپور گمار بھی نہیں ہوگی چلو یا آپ لانچ ہوگئی آپ کی یعنی نیگٹیو آپ کوئی بیکگراؤنڈ نہیں ہے تو آپ کو آپ کوئی بیکگراؤنڈ نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کیسے کرے گا کیسے کرے گا لانچ کوئی کرے گا نہیں اور کیوں کرے گا کیونکہ لانچ جو ہے وہ بڑے لوگوں کی ہوتی ہے چھوٹے لوگوں کی نہیں ہوتی اور آپ کی فیملی اتنی ہے نہیں کہ ہاں بھئی دو کروک لگا کے آپ کے لئے فلم بنا رہے چار کیسے مل گئی تھی تب کیا پیسے لگانے کی بات نہیں تھی چھوٹے پروڈوسر تھے اور ایکسپریمنٹ کی فلم تھی ہاں وہ آپ کے لوگ کو دیکھ کے اور اس طرح بھی مطلب ان کا بھی اتنا بجٹ نہیں ہوتا نا کہ آمیت بچان کو سائن کر سائن کر سائن کر شارو خان کو بھی چیزیں مل گئی تھی اور آج میں جیسا دیکھتا ہوں ایسا تب ہی نہیں دیکھتا تھا ماشاءاللہ اچھا آپ دیکھیں گے اگر کبھی ٹیسپوٹ پہ جا کے پھوٹو بھیجیں گے تو میں اسی ویڈیو میں ڈالوں گا اس پھوٹو چیزیں دیں تو وہ اپنا چلتا رہا جب ریلیز نہیں ہو پائیں تھوڑا دو سال گزر گیا تو میں نے ٹی دے رہا ہے آپ اس کو accept کرتے رہ کرتے رہ اگر لگے ہو تو ٹھیک ہے جو لگا ہے اس ہی لگی ہے بلکل بلکل آپ کو کرتے رہنا پڑے گا نرنتر یہ سوچ کے کہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں چونکہ اب میرے 12 سال ہو گئے میں نے ٹی وی میں کام گئے چیزیں ٹی وی کے شروعات یہ یوں ہی کہ میں ٹی وی کرتا نہیں تھا پھر فیملی ہو گئی شادی ہو گئی پھر فیملی بڑی ہونے لگی تو جمہداریاں آجاتی ہیں تو آدمی سوچتا ہے چلو اپنے لئے نہیں کم سے کم اپنے فیملی بچوں کے لئے تو کچھ کرو تو اس حساب سے میں ٹی وی کی طرف اس کے پہلے میں کبھی ٹی وی کی طرف رکھ نہیں کیا صرف ایک بالا جی ٹیلی فلم ضرور جاتا تھا اپنے فوٹوگراف چھوٹنے کے ایک دو بار وہاں سے کالز بھی آئی تھے میرے آڈیشن بھی لئے گئے جب کیونکہ ساس بھی کبھی بہت ہی انش کے بت